دوستو یہ ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ اس میں ہم ایک ساتھ دو فین کو سمجھنے والے ہیں ایک کو ریوینڈ کریں گے اور ایک کو کیسے ریپیر کرتے ہیں یہ جانیں گے تو دیکھیں میرے پاتھ جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو فین دکھائی دے جاتے ہیں ایک ڈیجنٹ کمپنی کا ہے جو کی کافی بڑے سائز کا ہے اور یہ اس دوسرے والے فین کے مقابلے کافی زیادہ بڑا دکھائی دے رہا ہے تو دیکھیں دوسرے والے کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ کونسی کمپنی کا ہے تو یہاں دیکھیں اس کا جو اس ٹکر ہے اس پر یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ یہ کونسی کمپنی کا ہے تو چلیے جس کمپنی کا بھی یہ ہوا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو کھولنے کے بعد یہ دیکھیں گی کہ اس میں کونسے فین میں کیا کمی ہے کونسا ریوینٹ کیا جائے گا اور کونسا ریپیر کیا جائے گا تو دیکھئے دونوں کو کھولنے کا طریقہ سیم ہے تین ہی بوٹ اس میں لگے ہوئے ہیں اور تین ہی بوٹ دوسرے والے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ ٹین بلیڈ کے فین ہے اس لئے دونوں فین میں تین تین بوٹ ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں تو دیکھئے کہاں کہاں لگے ہوتے ہیں ایک یہ ایک یہ اور ایک یہ یہ انہیں کھول ہی جائے گا ٹھیکی قصی طرح سے یہاں پر ایک یہ ایک یہ اور یہ بہت انتین تین بولٹ کو کھولنے بعد فین کمپریٹ آپین ہو جاتا ہے تو دیکھئے یہ دونوں فین میں ہیں وہ نے اپن کر لیا ہیں تو یہاں جو چھوٹا والا فین ہے یہ اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے دکھائے دیتا ہے یعنی یہ بالکل سریش ہے اور ابھی یہاں کسی طرح کے بھی کوئی قائل اس کی خراب نہیں ہوئی ہے تو ابھی اسے ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں یہ بڑا والا فین جو کی لیجینٹ والا تھا تو یہاں دیکھیں یہ اس کا نیچے والا کور ہے جو کی الگ سے لگا ہوا ہے اور یہاں ابھی تک پانی بھرا ہوا ہے اور یہ اس کی باڈی ہے جو کی دیکھیں اس میں تین طرح کی باڈی ہیں کہ نیچے والا کور ہے اور دو اوپر اور نیچے کے کور الگ ہے جو کی بھی بندے ہوئے ہیں چلیے ان کو بھی موپن کر لیتا ہوں تو دیکھیں یہاں سے کھولنے کے بعد یہاں یہ ساف ساف چلا ہوا دکھائے دے رہا ہے کیونکہ اس کے اندر پانی زیادہ گیا ہے اور جیسے ہی اس کو کرن دیا گیا ہے تو یہ یہاں سے شارٹ ہو چکا ہے اب یہاں دیکھیں عام طور سے ہر فین میں دو باڈی ہوتی ہیں ایک اوپر کی اور ایک نیچے کی لیکن یہاں پر یہ تین اس کی باڈی دکھائے دے رہے ہیں ایک یہ والی ایک بیچ والی اور ایک یہ اوپر والی تو یہاں دیکھیں جیسے ہی اس کے اندر پانی گیا ہے اور اس کو کرن دیا گیا ہے تو یہ ترنت یہاں سے شارٹ ہو چکا ہے اور یہ دوسرا والا جو چھوٹا فین یہ ابھی تک بلکل فریش ہے اس کو بھی نکال کر اوپر والی جو اس کی باڈی ہے اس کو بھی دیکھیں گے کہ اس کے اندر اوپر سے تو کوئی کوئل خراب نہیں ہو گئی ہے تو چلیئے اس کو باہر نکال لیتا ہے اور سب سے پہلے اسے ہی دیکھتے ہیں تو دیکھئے یہ جو چھوٹا والا فین ہے یہ اس طرح سے یہاں سے اس کی جو لیڈے تھی وہ شارٹ ہو چکی تھی جس کے وجہ سے یہ فین نہیں چل پا رہا تھا تو یہاں دیکھئے میں نے اس کی چاروں لیڈوں کو الگ کر لیا ہے اور جو یہ لوپیں دکھائے دے رہی ہیں یہ چاروں باہر نکال لیا ہے اب دیکھئے اس کو کیا کریں گے یہاں ہمیں اور اس میں کچھ زیادہ کام کرنا نہیں ہے صرف اس کی چاروں لپوں کو ہی کھنٹ کرنا ہے اور چاروں لپوں کو لیڈے بنانے کے بعد اس شارٹ سے باہر نکالنے کے بعد اس کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا یعنی اس میں زیادہ کام نہیں ہے لیکن اس فین کو ہمیں ریوائنٹ کرنا ہوگا تو دیکھئے یہاں سے میں اس کی لیڈے بنا کر کمپلیٹ کر دیتا ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں لیڈے میں نے اس کی کمپلیٹ کر لی ہے اور اس شافٹ کے اندر سے یہ چاروں وائر باہر نکال لیا ہے دیکھئے یہاں سے اس طرح سے اب اس میں دو ریڈ کلر کے وائر ہیں اور دو ییلو کلر کے یعنی ریڈ کلر کے ریننگ والے ہیں اور ییلو کلر کے سٹارٹنگ والے اب اس کو اور کوئی کام نہیں ہے صرف یہاں ہی سے فٹنگ کر لیں گے اور یہاں دیکھیں کیونکہ ان کی چھت زیادہ خراب ہے اور پانی فین کے اندر جیسے ہی بارش بڑھتی ہے یہاں فین کے اندر پانی بھڑ جاتا ہے تو اس کے لیے میں یہاں اس کی جو یہ نیچے والی باڈی ہے اس میں چار ہول کر لوں گا جس سے کی پانی اس کے اندر نہ رکنے پائے تو دیکھیں یہاں چار ہول اس میں کر لیا ہے اب جیسے ہی اس کے اندر پانی آئے گا تو یہ ان ہول کے ذریعے باہر نکلتا رہے گا اور باڈی کے اندر پانی ایک اٹھن نہیں ہوگا کبھی کبھی چھت پرانی ہونے کی وجہ سے جب بارش پڑتی ہے تو وہ پانی نیچے کی ہور سوک لیتی ہے اور جہاں پر فین لگا ہوا ہے وہاں پر پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے باڈی کے اندر بھرتا چلا جاتا ہے اور باڈی بھر جاتی ہے اب کیونکہ اس میں نکلنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے تو پانی گھٹا ہوتا رہتا ہے جس کے وجہ سے جب ہم فین کو چلا جاتے ہیں تو وہاں پر یہ ترنت شارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اسی پانی کو بلگل بھی برداشت نہیں کرتی تو اس کنڈیشن میں اگر ہم باڈی میں ہول کر لیں گے تو اس پریشانی سے بچا جا سکتا ہے تو چلیے اب اس کا کام کپلیٹ ہو جگا ہے اب میں اس کو باڈی کے اندر فٹ کر لیتا ہوں دیکھئے باڈی کے اندر میں نے اس کو فٹ کر لیا ہے اور یہاں کی یہ جو چار لپے ہیں یہاں ایک ریڈ اور ایک یلو جو دو لپے ہیں ان کو ایک جگہ ملا کر میں اس کو جانٹ کر لیتا ہوں اور یہ ہو جائے گا اس کا کام من اور جو دو بچے ہوئے وائر ہیں ایک ریڈ اور ایک یلو ان کو ڈائرک کیپسیٹر پر لگا دیں گے یعنی دو وائر کیپسیٹر کے ہیں اور دو ہی وائر فین کے بچے ہوئے ہیں ایک ریڈ اور ایک یلو تو دونوں کو کیپسیٹر کی الگ الگ وائر پر لگا دیں گے کوئی سا وائر آپ کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں اب دیکھئے سپلائی وائر اٹھا لیتے ہیں اور اس کو کرنٹ دے کر دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر اس کے جو راؤنڈ ہیں وہ اُلٹے ہیں یا سیدھے تو اس کے لیے دیکھئے ہمیں سپلائی کا ایک وائر اس کامن پر لگانا ہوگا اور ایک جو کیپسیٹر کے ساتھ ریٹ کلر کا وائر جڑا ہوا ہے اس پر لگائیں گے اور جیسے کرنٹ دے گے تو یہاں ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس کے راؤنڈ بلکل سیدھے ہیں اب سپلائی وائر نکال لیتے ہیں یعنی بورڈ میں سے نکال لیتے ہیں اور ہاتھ سے ہی یہ دونوں وائر اس کے اچھے سے جڑ کر لیتے ہیں اور اس کو اسکروڈ ڈائیور پر ہینگ کرنے کے بعد اب اس کو ڈائرک سپلائی چلا کر دیکھیں گے چلیے سپلائی دے دیتے ہیں اور اب اس کو ڈائرک کر کر دیکھتے ہیں دیکھیں بہت اچھی سپیڈ میں یہ فین چلنا شروع ہو گیا ہے یعنی اس کے اندر صرف لیڈ شورٹ ہونے کا ہی فالتہ جس کو ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے اور اب یہ بلکل پوری طرح سے ریپیر ہو چکا ہے یعنی اب اس کے اندر بلکل بھی کمی نہیں ہے تو چلیے اس کو روک دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے جو وائر ہیں اسے نکال دیتے ہیں اور اس کو اب ہم رکھ دیتے ہیں ایک طرف اور اٹھا لیتے ہیں دوسرا والا فین تو دیکھیں یہ یہاں سے جل چکا ہے اس کو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس باڈی کے اندر سے نکالیں گے اور اوپر سے بھی اس کو دیکھیں گے کہ یہ اوپر سے کتنا شورٹ ہے تو دیکھیں یہاں سے باڈی سے نکالنے کے بعد یہ اوپر سے بھی کافی ہیٹ ہو چکا ہے کیونکہ اس کے اندر کرن گیا ہے جس کے وجہ سے یہ کافی زیادہ نیچے والی کوئل بھی اس کی ہیٹ ہو چکی ہیں اور اوپر والی بھی تو اسے کٹر کے ذریعے میں اس کو کٹ لیتا ہوں یعنی اس کی کٹنگ کر لیتا ہوں تو دیکھیں چودہ جماussen چودہ کوئل ہاں اس کی سبھی کوئل کیونکہ میں نے کٹنگ کر لیا ہے اور یہاں پر اس میں کوئل کیونکہو لینے کے بعد پیپر لگا لیا ہے اور یہ کٹنگ کی ہوئی کوئل یہ ایک طرف لکھی ہوئی ہے اب دیکھیں یہاں پر بھی میں نے اس میں جیسے دوسرے والے فین میں ہول کیا تھا یہاں پر بھی میں نے اس کے اندر ہول کیا ہے جسے کی جیسے ہی ان کی چھت ٹپکنا شروع ہو جائے اور اس کے اندر پانی بھر جائے تو یہ ان ہول کے ذریعے پانی اس کے اندر سے باہر نکل جائے گا اور موٹر شاٹ ہونے سے بچ جائے گی تو دیکھئے یہاں پر اس کے اندر میں نے پیپر لگا لیا ہے اور اب اس کو مشین پر لے چلتا ہوں اور اس کو ریوائنڈ کر لیتا ہوں تو دیکھئے اس کی ایک نیچے والی جو سرکٹ ہے یعنی یہ سٹارٹنگ والا سرکٹ ہوتا ہے نیچے والا یہ صرف پیان کو سٹارٹ کرتا ہے تو اس کا یہ والا سرکٹ بانے کمپلیٹ کر لیا ہے اور ہر کوئل میں تین سو ساٹھ ٹرن ڈالی گئی ہیں اور اس میں ویر لگایا گیا ہے چھتیس نمبر اور دیکھئے یہ دو لوپیں اس کی باہر نکل کر آ گئی ہیں یعنی ایک فرسٹ والی لوب جہاں سے ہم نے وائر شروع کیا تھا اور ایک انڈ والی لوب جہاں سے کوئل انڈ ہونے کے بعد دوسری والی لوب ٹھیک لیا ہے تو اس کو آپ انر آوٹر بھی کہہ سکتے ہیں اور فرسٹ لوب اور انڈ لوب بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو اب اس کے اندر سے بھی پیپر لگا لیتے ہیں تو دیکھئے اس طرح سے اندر بھی اس کے پیپر لگا جا چکا ہے یہاں سے اس طرح سے اب یہ کوئل بلکل لک ہو چکے یعنی اس کے اوپر نیچے دونوں طرف چاروں طرف اس کے پیپر آ چکا ہے اور یہ وائر ان پیپر کے بیچ میں آ گیا جس سے یہ شورٹ نہیں ہوتا اور دیکھئے ساتھ ساتھ میں نے اوپر والی جو کوئل ہیں اس کے بھی پیپر ڈال لی ہیں اور اب اس کو بھی میں مشین پر لے چلتا ہوں اور اس کو بھی کمپلیٹ ریوائنڈ کر لیتا ہوں تو دیکھئے یہ اوپر والا سرکٹ یعنی یہ اوپر والا جو سرکٹ ہے یہ رننگ والا سرکٹ ہوتا ہے اور اس میں موٹر رن کرتی رہتی ہے نیچے والے کا کام سیپ سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اور اوپر والے کا رن کرنا ہوتا ہے جو کی کنٹینیو چلتا رہتا ہے یہ بھی کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب اس میں ہر کوئل میں تین سو سٹن ڈالی گئی ہیں اور چھتیسی نمبر وائر اس میں یوز کیا گیا ہے اور دیکھئے یہ چار لپیں اس کی نکل کر آ چکی ہیں دو نیچے والے سرکٹ کی اور دو اوپر والے سرکٹ کی اب ہم اس میں الگ الگ دو الگ الگ کلر کے والے لیں گے یعنی نیچے والا سرکٹ ہے اسے ایک کلر سے بنا دیں گے اور اوپر والے کو الگ کلر سے بنا دیں گے تو چار لپ دو کلر میں بن جائیں گی تو دیکھئے یہ چاروں لپیں اس کی بنانے کے بعد اب اس کو ہم بوڈی کے اندر فٹ کریں گے اب دیکھیں یہاں اوپر کی والی باڈی میں فٹ کرنے کے بعد یہاں پہلے سپرنگ رکھیں گے اور یہ نیچے والا آس کا جو کور ہے اس کو یہاں رکھنے کے بعد جو اس کے تین ہول ہیں اس میں ایک ایک بولٹ لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور بولٹ لگانے کے بعد تینوں بولٹ اچھے سے ٹائٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اس کی سیٹنگ بیٹھا لیں گے کسی کسی فین میں بولٹ ٹائٹ کرنے کے بعد خود بہ خود یعنی آٹوپیٹک سیٹنگ اپنے آپ آ جاتی ہے لیکن کسی فین میں سیٹنگ بیٹھانی پڑ دیا جس سے کی تھوڑا بہت ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اب یہاں دیرے دیرے ایک ایک بولٹ اس کا ٹائٹ کر دے جائیں گے بار بار اس کو ٹائٹ کریں گے یہ نہیں کہ سب سے پہلے ایک ہی بولٹ اس کا ٹائٹ کر دیا جائے گا پہلے ایک پھر دوسرا پھر تیسرا پھر دوبارہ سے پہلا والا کریں گے تو اس کے سیٹنگ آسانی سے آ جاتی ہے اور ضرورت پڑھنے پر یہاں پر آپ ہیمر کا بھی یوز کر سکتے ہیں جس سے کی سیٹنگ بہت آسانی سے آ جاتی ہے اب دیکھیں یہاں اس کی سیٹنگ اچھے سے بیٹھ چکی ہے اور اب جہاں سے تھوڑا بہت لوزنگ یا ٹائٹ کرنی ہوتی ہے اس کو کر لیتے ہیں تو اب اس کے بعد یہ اس کی سیٹنگ بلکل بڑھا ہو چکی ہے اب یہاں سے اس کے جو چار وائر ہے اس کو جو شافٹ کے اندر سے ایک جھیری ہوتی ہے اس کے اندر سے باہر نکال لیتے ہیں اور یہاں کیپیسیٹر رکھ لینے کے بعد اس کا جب ایک بولٹ ہوتا ہے اس کو یہاں اس طرح سے لگائیں گے اور اس شافٹ کے اندر اس کو فٹ کر دیں گے تو دیکھیں یہاں پر کیپیسیٹر بھی لگا جا چکا ہے اب اس کے کنیکشن کیسے کرتے ہیں یہ بھی سمجھ لیتے ہیں تو یہاں دیکھیں اس میں چار وائر ہیں دو الگ الگ کلر کے تو سب سے پہلے دو الگ الگ کلر کے وائر ایک جگہ لینے کے بعد ہم اس کو جوئنٹ کریں گے اور جوئنٹ کرنے بعد اس کو بنا دیتے ہیں کومن یعنی ایک سپلائے کا وائر یہاں پر لگائے جائے گا اور جو دو بچے ہوئے وائر ہیں وہ کیپیسیٹر پر لگا دی جائیں گے چلیے ایک ایک وائر جو بچا ہوا ہے وہ بھی کیپیسیٹر پر لگائے اگر اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں یعنی دو ہی وائر بچے ہوئے ہیں اور دو ہی وائر کیپیسیٹر کے ہوتے ہیں تو کوئی سا وائر آپ کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ ریڈ والا مہا پر لگائے جائے گا اور یالو والا کہیں اور لگائے جائے گا کوئی سا وائر آپ جہاں مردی مہا پر لگا سکتے ہیں اب دیکھئے یہ کنکشن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب اس کا جو نیچے والا کور ہے اس کو بھی لگائیں گے یعنی اس میں تین بوڈی ہیں دو لگائے گئی ہیں اور ایک تیسرا والا جو کور الگ سے لگائے گیا ہے جس کی وجہ سے فین کچھ زیادہ ہی بڑا دکھائی دے رہا ہے وہ بھی لگا کر کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں دیکھئے اس میں دو تین چھوٹے چھوٹے بوڈ لگے بہتے ہیں یعنی سکروز بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ صرف بوڈی انہی تین سکروز پر رکی ہوئی ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے تو یہاں بھی اس کو تین بوڈ کمپلیٹ کر کے بوڈی بلکل فٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پر دیکھئے سپلائی وائر سے اس کو چیک کر لیں گے کہ اس میں سپلائی اُلٹی ہے یعنی اس کے جو راؤنڈ ہیں وہ اُلٹے ہیں یا سیدھے تو دیکھئے اس کے راؤنڈ بھی سپیلک سیدھے ہیں اور اب یہاں پر سپلائی وائر نکالنے کے بعد ہاتھ سے اس طرح سے جانٹ لگا لیں گے اور اس کے بعد اس کو ڈائریک سپلائی کر کے چلا لیں گے اور دیکھ لیں گے کہ اس میں کتنی سپیڈ آ چکے ہیں تو دیکھئے بہت اچھی سپیڈ اس کی آ چکی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے ایک آسان ٹرک سے فین کو ریپیر کرنا بھی سیکھ لیا ہے اور اس کو ریوائنڈ کرنا بھی سیکھ لیا ہے تو دوستو ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن دبائیں اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو چلیے جلدی ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک خدا حافظ